نواز شیف صاحب واقعی پاناما سکینڈل میں کرپشن میں انوالو ہے ان کو ٹھیک سزا ہوئی دیکھیں میں کوئی قانونی ماہر تو ہوں نہیں میں آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہ رہا ہوں سر ذاتی رائے میں ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا ہر پرسنلیلٹی کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے اتنا بڑا ہائیس کورٹ ہے باکستان کا انہوں نے پروپر ایک سارا سنا آگے جی آئی ٹی بنی اس کے اندر چیزیں سامنے آئیں اب اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو شاید لانا اس وقت ممکن نہیں لیکن جو میری نالج ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اتنی دولت کہاں سے آئی کہ انہوں نے جائدادیں بنائیں ملک سے باہر اور یہ سارا کچھ کیا لیکن اب اس کو ریورس چل رہا ہے کہ جی نیب نے ثابت کرنا ہے حالانکہ نیب کا جو کونسٹیٹوشن میں جو اس کا وہ لاو ہے نیب کا وہ یہ کہتا ہے کہ جی جس جو جس نے انہوں نے حامی بھری نا جی ان کے صاحب زادے نے ٹی وی پہ آگے کہا کہ یہ جائدادیں ہماری ہیں اور اس طرح پھر انہوں نے اسیمبلی کے فلور پہ کہا مریم نے کہا خود سب مانے کہ یہ ذرائع ہیں ان سے ہم نے یہ جیزیں بنائی جی 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 وہ ان کا مشہور جو ہے وہ جملہ نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ تھا بلکل ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس میں پورا موقع دینا چاہیے جوڈیشل پروسس چلنا چاہیے اور عوام کے سامنے آنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو بہت اور پاکستان کے عوام نے ان کو بے تہاشا عزت دی تین دفعہ وہ سب سے بڑے عدے پر پاکستان کے رہیں تو ان کا اپنا رائٹ بنتا ہے کہ وہ خود قوم کو بتائیں آپ نے ابھی خود فرمایا کہ وہ تین دفعہ ایک بڑے عدے پر رہے وہ ڈیلیور کر پائے کے نہیں ڈیلیور جتنا وہ کر سکتے تھے اس کا تو شاید کچھ بھی نہیں وہ کر پائے ان کی فورن پالیسی انتہائی کمزور آپ جہاں جنرل صاحب چھوڑ کے گئے تھے ایک اوائی سی کا ایک مقام تھا اسلامی ملکوں میں آپس میں بہت زیادہ کواڈینیشن کلائبریشن تھی افغانستان کا معاملہ یہ بیورز پارٹی اور انہوں نے باریاں جب لیں اس کو میس ہینڈل کیا پوری طرح سے اس کا آج بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر سکے موقع ملا ان کو لیکن پہلے دور ان کے آپس کے لڑائی کے گزر گئے پھر انہوں نے فوج سے وہ محاذرائی شروع کر دی بغیر کسی ایکسپشن کے کہہ سکتا ہوں کہ کسی آرمی چیف کی یہ خواہش ہوگی کہ میں مارشلہ لگاؤں ٹیک آور کروں حالانکہ آپ دیکھیں دوزار تیرہ سے اب تک بہت ساری ایسے موقع آئے کہ نازو کے قسم کی صورتحال ہوگی تھی لیکن بڑی صبر کا مظاہرہ کیا فوج یہ بہت اس میں ہم زیادتی کر جاتے ہیں فوج نے دیکھیں بہت قربانیاں دیں پشلی اس ساری کیمپین جو چلی دہشتگردی کے غلاف اور اس کو ہم بالکل زیرو سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ان فیملی سے ملے ہیں ان بچوں سے ملے ہیں جن کے والدین چلے گئے جن کے بھائی چلے گئے کتنی چیزوں سے بچے ہوئے ایک منظم اور ڈسپلنٹ فوج کی وجہ سے ورنہ جو آپ کے پاکستان کے جو مخالفین ہیں یا دشمن ہیں جن کی آنکھ میں آپ کھٹکتے ہیں ان کو وہ تو ایک منٹ نہ لگائیں اور اس وقت پچھلے دس پتنہ سال سے ایک ہی ادارہ ٹارگٹ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہر دفعہ بچ جاتے ہیں دیکھیں خان صاحب ہیں تھوڑے سے جذباتی آدمی ہیں اور وہ سارے سیاستدان یہ بات بھول گئے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور میڈیا اتنا ایڈوانسٹ ہے کہ وہ پرانی سے پرانی بات جب سے دو ہزار کچھ سے یہ میڈیا ایکٹیو ہویا ہے تو وہ سب چیزیں نکال کے آپ کی سٹیٹمنٹ ساری سامنے لیا ہے بالکل ٹھیک ہے جس ٹائم پہ ہمارے والد صاحب نے باگ دور سنبھالی تھی اگر آپ اس وقت کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ملک کو معاشی طور پہ کن مشکل حالات سے نکال کے اور ساری انڈسٹری کو ریوائیو کیا اس کے بعد وجود کہ ایک جنگ ہو رہی تھی ہمارے بورڈر پہ اور پورے کا پورا نیوکلر پروگرام بھی ساتھ ساتھ مکمل کیا گیا تو ان کو بہت اچھے ایڈوائزرز کی چاہے اس میں پرانے لوگ ہوں نئے لوگ ہوں ان کو ضرورت ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں لیکن سوچ سمجھ کہ یہ جو اچانک بڑی بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دیجئے اتنے لوگوں کو اندر ہو جانا چاہیے اس سے آپ ملک انویسٹر کو بھگا رہے ہیں